حلی علی مولا حلی علی مولا حلی علی مولا حلی سلام علیکم بھائی صاحب بات کریں علیکم السلام حسن بھائی کیسے ہیں آپ علیکم السلام تینکیو تینکیو بھائی حریف صاحب اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے بہت مہربانی بہت مہربانی آپ تینکیو پچھلے آدمی نے نا مجھ سے پہلے جو آدمی بیٹھا اس نے آپ کا مزاج چھوڑا بدل دیا میرے خیال اس نے بار بار اس نے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی گالی نہ دو گالی وہ گالی ان کی عادت ہے وہ مدارس میں اس طرح تو ہوتا ہے نا وہ پڑھتے ہوئے بھی ان کا ساتھیت آپ کو پتا ہے مولوی عام تو پہ گالی دیتے ہیں آپ جاہل جب اس نے پہلی دفعہ آپ کو پراری کا تو اس وقت آپ کو کال کٹ کر دینی چاہیے تھی دفعہ کریں اس کے لئے لوگوں سے آپ بات نہ کریں کیا کر رہے ہیں پھر وہ بہت سارے انصاف تو نہیں کرتے نا پھر کہتا ہوں وہ ادھر ان کے مولوی بہت سارے ادھر کلپ بناتے ہیں ان کے بڑے بڑے مولوی مثلا وہ ہنیف قریشی کہتا ہے اللہ اليری کار دیتا ہی جس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا پھر یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں اللہ اليری ہمیں کار دیتا ہے ان کے اس کا اللہ اليacaksın کہ زوران دیتا ہم سے ڈراتا ہماری کار کار دیتا ہے تو اس وجہ سے ہے میں نے اس کو مزید چانس دیا تاکہ اپنے گفتگو کر رہے آہ وجہ یہ یہ ہے کہ پھر یہ لوگ ان کے پاس یہ بہانہ بن جاتا ہے نام یہ ایک مجبوری ہوتی ہماری جی سر بسم اللہ کر رہے ہیں یہ جی ہے ہر کسی کو اپنے آقائل سے محبت ہے جن جن سے جس جس صحابہ کرام سے ان سے محبت ہے ان کا ڈیفائنڈ کرے دلیل سے گالی نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کا بھی خیر گفتگو کہیں اور چلی جاتی ہے پشلی نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ایمان ثابت کرتی آپ نے کہا تھا کہ دلیل لائیں دلیل سے ثابت کریں تو اس وقت پھر غالباً موضوع تھا آپ کا انکنتم مولا حفاظ علی مولا غدیر خم پر موضوع تھا میں نے ایک جمعہ کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس عالی مولا ہے یہ ہے تو آپ نے اس حدیث سے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ کہا کہ جب ان کو مولا کہہ دیا ہے جب ان کو آقا کہہ دیا ہے جب ان کو دوست پیارہ جو بھی کہہ دیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اور باقی تین خلافہ راشدین کی جو خلافت ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے تو میں نے آپ سے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ وہ خلافت باطل کیسے ہو جاتی ہے ایک آدمی نے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب ایک وعید بیان کی تو اس سے دوسرے صحابہ کرام کی خلافت باطل کیسے ہو سکتا ہے جواب دیجئے گا اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے پوچھا مولا کا کیا مطلب ہے آپ نے خود کہا تھا مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو سید ہے جو سالار ہے سید اور سالار کے معنوں میں اگر دوستی کے معنوں میں تو وہ کوئی متعریف ہی نہیں ہے انم المؤمنون بعضہم اولیاء بعض قرآن مجید فرماتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ تو کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام مولا کی کائنات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہاد علی علیہ السلام مولا یہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہے کیونکہ تعریف نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے لئے ثابت ہے دنیا میں جو بھی مسلمان ہے افریقہ میں کالے رنگ کا مسلمان ہے چائنہ میں چینیز مسلمان ہے ان کو تو اتنا دین نہ بھی آتا ہو وہ آپ کا دوست آپ کا دشمن نہیں ہے اور آپ پہ لازم ہے اس کے ہیلپ کریں اس کی مدد کریں تو اگر آپ مولا کو دوست کے معنوں میں لے لیں تو یہ بات ہی کوئی تعریف ہی نہیں ہوں کی یہ تو سب کے لئے حاصل ہے یہ گٹیا سے گٹیا مسلمان کے لئے بھی حاصل ہے بے نماز سے بے نماز مسلمان کے لئے بھی حاصل ہے لیکن وہ سب کا دوست ہے وہ دشمن نہیں ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدُمْ اَوْلِيَا وَبَعْدُ اس طرح دنیا میں کررول ہو گیا یہ کوئی خاص بات ہے نہیں لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں خود کہا تھا آپ وہ کلپ جا کے دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ مولا کو ہمیں اس معنوں میں قبول کرتے ہیں کہ سردار کے معنوں میں کہ اس کی تعطیف واجب ہے اگر ان معنوں میں قبول کرنا کہ دوست کے معنوں میں نہیں ہے سردار کے معنوں میں کہ جس جس کا میں سردار ہوں جس جس کا میں آقا ہوں تو اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ ایک رشتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں میں ان کا کیا لگتا ہوں اگر وہ میرے آقا ہیں تو میں ان کا غلام ہوں میں ان کا متی ہوں میں ان کا فرمان بردار ہوں وہ جو حکم دے دیں مجھ پہ لازم ہے کہ میں انجام دوں اگر میں انجام نہ دوں ان کے کسی حکم کو تو میں کنحکار ہوں ہو سکتا ہے کافر بھی بن جاؤں وہ حکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس جس کا میں آقا ہوں جس جس کا میں سید ہوں جس جس کا میں سردار ہوں جس جس کا میں میری طاعت اس پہ واجب ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اس پہ واجب ہے تو کیا بنا پوری امت غلام بنے نہیں بنے صحابہ کا پوری پورا گروہ یعنی بغیر ایکسپشن کے جس جس کا یہ لفظ بہت ہی عام ہے جس جس کا میں مولا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں پوری امت کے مولا ہیں بلکہ سب انبیاء کے سب انبیاء کے بھی وہ مولا ہیں سید ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کیولی ایسا مقام و خلافہ سے بھی برتر امامت سے بھی برتر تو ان کی حق طاعت سب انبیاء پہ ثابت ہے ان کی امامت سب انبیاء پہ ثابت ہے اب انبیاء اور ان کو ملائکہ کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس امت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو مخاطبین تھے غدیر خب میں لازمی بات ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سید مانتے ہیں اپنا امام پیشوا مانتے ہیں ان کی طاعت ان پہ واجب ہے تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ان پہ واجب ہے من کنتو مولا فہاد علیہ السلام علیہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ابو بکر پہ بھی واجب ہے عمر پہ بھی واجب ہے جب امام موجود ہے جب ان کو پیغمبر نے امام بنایا ہے پیشوا بنایا ابو بکر عمر کو ان کا غلام بنایا ہے ان کا تابع دار بنایا ہے ان کا مطیب فرمان بردار نوکر بنایا ہے یہاں سے ابھی پیغمبر مجھ سے کہہ دے کہ میں آپ کا مولا ہوں اس کا مطلب کیا پیغمبر میرے مولا ہے پیغمبر میرے دوست ہے نہیں پیغمبر میرے آقاں ہیں میں پیغمبر کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا توق غلامی کا قلادہ پورے امت کے گردنوں پر ڈال دیا ہے اور کس کے لئے غلامی امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے تو پھر لازمی بات ہے ان کی امامت باطل ہے ابو باکر عمر کی شان کیا ہے ابو باکر عمر کی شان منزلت یہ ہے اگر وہ پتاعت کرنا چاہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک روسیہ بندے کی طرح ایک شرمندہ غلام کی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے شبسام خدمت کریں ان کی بات نہ کہ ہم امام ہیں آپ خلیفہ ہیں ان کو پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا خلیفہ کس کو بنایا علی علیہ السلام کو بنایا منکن تو مولا کہہ کر تو لازمی بات ہے کہ ان کو امامت باطل ہے بسم اللہ آپ نے بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے میں کہتا ہوں کہ بڑے حیرت انگیز جذبے کے ساتھ اس طرح کی صفات مولا علیہ السلام کے مطلق آپ نے بیان کیا ہے ہمیں اس پر کوئی اتراز ہے لیکن جس چیز کا میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا ہے کہ مولا کے مطلب سے یہ کہہ دینے سے واقعی صحابہ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں پوری زندگی میں آپ اپنی کتابوں سے یا ہماری کتابوں سے ساری زندگی اہل تشہید چیختے رہیں گے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت ابو فکر صدیق کو یا عمر کو یا عثمان کو بنایا ہو لیکن اشارے اشارے اشاروں سے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو فکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں نہیں آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے آپ کے بڑے بڑے جو شیعہ محدث گزرے ہونا انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ایسے کتابوں سے بڑھ بڑھ کے لکھا ہوا ہے حضرت ابو فکر صدیق کو خلیفہ سبی نے بنایا ہے اپنی زندگی میں بنایا ہے اس طرح کی ایک آدم میں آپ کو حوالہ دے رہتا ہوں کتاب کے مصنف کا نام ہے مشہور معروف شیعہ محدث ابو جعفر محمد علی ابراہیم القمی شے حسدوق کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر دو سو دو جس میں وہ لکھتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مجھے ابو بکر عمر پر پرتری دے گا یا فضیلت دے گا میں اسے چوٹا بہتان لگانے والوں والی سزا دوں گا یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کس کس صفحہ بتاؤنا جلد کیا ہے صفحہ نمبر کیا ہے آپ کونسی ہے جلد کا مجھے علم نہیں صفحہ نمبر دو سو دو عیون الاخبار الرضا یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے شیح محدث ابو جعفر محمد بن علی ابن ابن الکمی دوسری دوسری حدیث سن لیں دوسری روایت سن لیں وہ بھی میرے خیال سے حسن بھائی مجھے آپ کے بات پہ آپ کے بات پہ تعجب ہے بھائی صاحب پچھلے ہفتے بھی آپ نے یہ کہتا اب بھی یہی کہتے ہیں وہ یہ ہے میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خود کہا بھی کہ میں آپ کے آپ نے جو منکن دو مولا کے معنی بتائیں اس کو مانتے ہیں میں اس پہ اتراز نہیں بھائی جب آپ مانتے ہیں ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے حدیث ہے اگر صحیح حدیث ہے منکر ہے کافر ہے جہاں تو آپ نے مجھے کہا آپ نے پشنی نشست میں مجھے کہا کہ ہم اپنی مرضی کی حدیث لیتے ہیں جو ہمیں ہماری مرضی کی نہیں ہوتی ہم وہ نہیں لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان کہا ہے میرے عزیز میرے بھائی بھائی صاحب آپ نہیں لے رہے نا مجھے نہیں معلوم آپ کی پوزیشن کیا آپ کی پوزیشن بڑا عجیب ہے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظور ہے آپ نے حدیث غدیر کے مطلق جو بھی کہا وہ صحیح کہا ہے میں نے کیا ترجمہ کی حدیث غدیر کہا جس جس کا میں سردار ہوں علیہ علیہ السلام اس کے سردار ہے ابو بکر عمر کیا بنے پھر ابو بکر عمر غلام بنے علیہ السلام سردار بنے اب بھائی جب سردار موجود ہے جس کی طاعت ابو بکر عمر پر موجود ہے ان کی خلافت کیسے بن سکتی ہے مجھے یہ سمجھا دو جب پوری امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے علیہ السلام کا غلام بنا دیا پر بھی کہتا ہے کہ کسی کو امام خلیفہ نہیں بنایا عجیب ہے واللہ سر تو بیعت کیوں کی ان کے خلافت میں یہ دوسرا سوال ہے یہ دوسرا سوال ہے کہ بیعت کیوں کی ہے آپ کے سوال میری بات تو سنیں نا مکمل کا لینے دے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سردار تھے آپ یہ کہتے ہیں نا آپ کے کہہ دینے سے آپ کے کہہ دینے سے وہ حدیث کا مطلب آپ کی مردی کا نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری اس حدیث کا سرجمہ صرف یوں ہی ہے جیسے میں کرتا ہوں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سردار تھے سردار ہیں لیکن مجھے آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے بیعت بھی کی تھی انہوں نے خلافت میں جیسے جسرز کے عہدے بھی قبول کیے تھے پچھلی نشست میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو لفظ ہیں آپ یہ پچھلی نشست میں بھی آپ نے الٹے سیزے جواب دیئے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے عہدے قبول کیے تو دو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہہ دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نعوذب اللہ در گئے تھے یا ان کو پتہ تھا کہ یہ بہادور ہیں یا ان کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا یہ مجھے قتل کر دیں گے ایسا کوئی ماجرہ تھا حضرت علی خود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وفات پر میت پر حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بھئی اپنی حدیث ہم پر ناقل نہ کرو دیکھو میرے محترم بھائی ایک دفعہ ست تم کہت دیکھو اگر تم ایک دفعہ مانتے ہو کس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر مانتے ہو نا کس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امیر المعنی علیہ السلام امت کے سردار ہیں جس جس کا پیغمبر سردار ہیں امیر المعنی علیہ السلام سردار ہیں ایک دفعہ اعتراف جب کیا نا تو اس کو واپس نہ لیا کرو آپ جو کہتے ہیں مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ یہ ہے آپ نے کیوں اپنا ایک موقف رکھو نا ایک دفعہ کہتے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہ کہا تھا اس پروگرام میں بھی یہی کہا آپ نے آپ نے جو معنی بیان کے حدیث غدیر کہ ہم اس معنی کو مانتے ہیں جب مانتے ہو تو پھر بات ختم ہے پھر آپ کو نقاش نہیں بات ختم ہے کیونکہ جب بھائی صاحب اجازت دیں میں اس کو کیا اسے سمجھاؤں دوں بھائی جب آپ خود کہتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کا میں امام ہوں سردار ہوں واجب تاہ پیشوا ہوں مولا کہ جب یہ مطلب مانتے ہو تو پھر کہتا ہے کہ ابو بک رومر کی خلافت کیسے باطل ہوگی عجیب ہے اور پھر کہتا ہے کہ کسی کو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا یہ باتیں مجھے نہیں معلوم ایک شاہز کہتا ہے دو پلس ٹو کتنے بنتے ہیں کہتا ہے دس بنتے ہیں میں اس کا جواب کیسے دوں اجازت دیں روایت ہے آپ کی کتاب کی آپ کی کتاب کی روایت ہے میرے پاس کیا تو یہ روایت سننے کے بعد آپ ان دونوں دونوں لوگوں پر لانت بیجیں انہیں کافر کے انہیں مردود کے آپ نے یہ کہنا ہے آپ کے ہی کتاب کے سن لیجئے کتاب کا مصنف علی ابن ابراہیم یہ محمد بن یاکوب القلیمی کے استاد ہیں محمد بن یاکوب القلیمی وہ ہیں جنہوں نے کتاب اصول کافی لکھی اور کتاب کا نام تفسیر القمی ہے تفسیر القمی میں فرمان کرتے ہیں کہ اس کے اندر سور تحریم ہے سور تحریم کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک راز کی خبر نہ دوں ان کو پتا تھا انہوں نے ایک راز کی خبر دینی تھی ان کو پتا تھا کہ چودہ سو سال بعد کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو میرے دوستوں پر لانتان کریں گے اور اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے فرماتے ہیں کہ حضرت حفظہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ راز کی خبر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے بے شک میرے پاد خلیفہ ابو بکر ہوں گے یہ آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا یہ آپ کی کتابوں میں آپ کے حوالے ہیں اس حوالے کا کیا کرتا ہے دوسرے سن لیے مولانا فیض ایک منٹ میں ان کا جواب دے دوں پھر اگلے حدیث نقل کرو پھر اگلے نے ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب میں ان کا جواب دے دیتا ہوں پھر اگلے حدیث نقل کرو اہلی بات ہے میرے محترم ناظرین انہوں نے جو کہا ہے دیکھیں کہ امیر الموینی علیہ السلام نے بیعت کی ابو بکر عمر کی پہلے ثابت کرو اپنا اتعا پھر بولو کہ ابو بکر عمر کی انہوں نے بیعت کی ہے یا انہوں ابو بکر عمر کی چیف جسٹس بنے پہلے ثابت کرو کیا نقل ہمیں دکھاؤ کہ کب وہ چیز جسٹس بنے تھے یہ جو جوٹی باتیں آپ لوگوں نے مشہور کی ہیں یہ جوٹ دلیل نہیں ہوتی ہے جوٹ دلیل نہیں ہوتی ہے اب آپ نے کہا کہ شیعہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہو یہ شیعوں کی کتاب تو بری پڑی ہے میں اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں یہ کتاب السنہ ہے لہبی بکر احمد بن عمر بن عاصم جز نمبر ایک چاپدار السمیعی سن انیس سو اٹھانوے میں چپی ہے یہاں پہ دیکھو خلافت علیہ السلام یہ باب ہے خلافت علیہ السلام کی حدیث نمبر ایک ازار ایک دو سو بائیس ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لے علیہ السلام انت منی بمنزلتی حرون من موسیٰ الا لست نبیا وانت خلیفتی فی كل مؤمن من بعد اب میرے بعد هر مؤمن پر میرے خلیفان حاشہ نمبر ایک اسنادو حسن رجالو رجال الشیخین غیر ابی بلج واسمو یحیبن سعیم ابن بلج قال الحافظ صدوق یہ ہے اس کے حدیث سند بھی صحیح کتاب السنہ میں اسی حدیث کو اسی حدیث کو جو البانی کی تحقیق ہے اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کتاب السنہ محمد ناصر علبانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ بلکہ اس نے کہا حسن ہے اسنادو حسن اس نے بھی کہا وانت خلیفتی فی كل مؤمن من بعد اس نے بھی کہا حسن ہے اچھا تو یہ آپ کے اپنے کتب سے اس کے بہت سارے دلائل زیادہ ہیں ثابت ہیں کہ امیر المؤمنی علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا اب آپ نے کتاب اعیون الاخبار اور عزا سے اندروائیت نقل کی ہے کتاب اعیون الاخبار اور عزا میں یہ لکھا ہے کہ من فضل علی من فضلنی علی ابی بکر و عمر فجلتہو حد المفتری کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ مقدم رکھے تو یہ میں اس پہ مفتری کا حد جاری کر دوں گا یہ ملاحظہ فرمائی ہے یہ کتاب اعیون الاخبار ہے جلد نمبر دو یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس حدیث کے طرف یہ ان کے قول نہیں ہے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی قول نہیں ہے امام رضا علیہ السلام کی قول نہیں ہے یہ جو ہے معمون کے دربار میں وہاں پہ مناظرہ ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام کے درمیان اور علماء اسلام کے درمیان علماء سے بلکہ یہ بلکہ معمون کے درمیان معمون اور علماء کے درمیان معمون جو حارون کا جو بیٹا تھا خلیفہ وقت تھا ان کے درمیان کیونکہ معمون جو تھا تفضیل کرتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا تو ایک عالم نے کہا تھا فقال آخر فین علی 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 علیہ السلام قال من فذلنی علی عبی بکر و عمر جلتہو حد المفتری کسی شخص نے کہا وہاں پہ دربار میں ایک شخص تھا اس نے حارون سے کہا کہ اے حارون خود علی علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص مجھے عبو بکر و عمر پہ برتری دے تو میں اس پہ افتراہ کا حد جاری کر دوں گا چوٹے حدمی کا حد جاری کر دوں گا قال معمون کیف یجوزو ان یقول علی علیہ السلام اجددل حد علی من لا یجب حد علی فیکونو متعدیا لحدود اللہ معمون نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا یہ گفتگو ہے کس کے درمیان غیر شعالم اور معمون جو وہ خلیفہ وقت تھا اس کے درمیان اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کہہ دے کہ میں اس شخص پہ حد جاری کروں گا جس کی حد ہی نہیں ہوتی اگر علی علیہ السلام اس شخص پہ حد جاری کرے جس نے علی علیہ السلام کو عبو بکر عمر پہ تفضیل دی ہے تو علیہ السلام نے کیا کیا ہے عاملا بخلاف عمرہی اس نے اللہ کی حکم کی مخالفت کی ہے متعدیا لحدود اللہ اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے وَلَيْسَ تَفْضِيلُ مَنْ فَضَّلَهُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ اِمَامِكُمْ عَرُونَ مَا مُنَّ خُدُسِي وَبْكَاتَ کی تَفْضِيلِ علیہ السلام علیہ السلام کی تفزیل عبو باکر عمر پہ جودنن یا یافترانن یا خود عبکر اپنے امامنے کا عبو باکر نخود کا وَلَّيْتُكُمْ وَلَسْتُكُمْ وَلَسْتُكُمْ بِخَيْرِكُمْ عبو باکر نخود کا کہ میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں اور میں آپ کا بہترین نہیں ہوں بہترین نہیں ہوں فَأَيُّ الرَّجُلَيْنِ اَسْتَقُواْ عِنْدَكُمْ عَبُو بَكَرٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلِيٌ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبِي بَاکر مَعَا تَنَاقُذِ الْحَدِيثِ فِي نَفْسِهِ تو اسی وقت حارون نے اس حدیث کو جٹلایا تھا تو یہ ایشیوں کی حدیث نہیں ہے یہ روایہ یہ روایہ دربار میں ایک مناظرہ ہے ایک عالم نے اپنے طرق سے یعنی جماعت مریعہ کی طرق سے اس نے حارون پہ مامون پہ اس نے استدلال کی مامون نے اس کو رد کیا تو آپ نے خود اس حدیث کو کتاب میں تو دیکھا نہیں ہے آپ نے انٹرنیٹ میں سرچ کیا کسی مولین نے آپ کو لسپ دیا کہ شیعہ کتب میں یہ حدیث ابو باکر عمر پہ ہیں تو اس کو پوری طرح سے پڑھو کتاب میں وہ ایک صحیح حدیث کے طور پہ نقل نہیں ہوئی ہے وہ ایک باطل جھوٹی حدیث کے طور پہ نقل ہوئی ہے وہ دربار حارون میں گفتگو کی بات ہے اب کس حدیث کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ بسم اللہ کریں میں نے محمد بن ابراہیم کمی کی جو حدیث آپ کو حوالہ دیا وہ روایت ہے حدیث وہ جو ہے سورہ تحریم میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اس طرح ہے وہ دکھا دیتا ہوں سورہ تحریم میں میں ابھی دکھا دیتا ہوں اس کی تفصیل یہ ہے اس کتاب میں کھول دوں تفصیل قمی قلد نمبر دو میں آئے گا وہ سورہ تحریم میں آئے گا میں لیکھاتا ہوں بھی آپ ان کے ادھر فائل بہت کھول گئے ہیں فائلوں کو میں بند کروں تاکہ دکھانے میں دکھا تنا سورہ تحریم میں دیکھ لوں کس طفحے میں سورہ تحریم سورہ تحریم ہے ملی کا نہیں مل جاتے ہیں مل جائے ایک مندے ابھی آ جاتا ہے میں صفحہ کول دوں اس کا کیونکہ کتاب میں سورہ تحریم سورہ تحریم سورہ تحریم یہ ملی ہے صفحہ نمہ تین سو پہ چتر ہے اوکے بھائی یہ میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں یہ کتاب ہے عزیزو تفسیر القمی علی بن ابراہیم القمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے صحیح کہا کہ یہ کلینی کے استاد ہیں یہ جلد نمبر دو مقدسہ کی چپی بلکہ نجف شف کی چپی ہے وہاں پہ غفظیر کیا ہے یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو پچتر میں تفسیر سورہ تحریم ہے تفسیر سورہ تحریم یہ صفحہ نمبر تین سو پچتر ہے سورہ تحریم یہاں پر میرے محترم ناظرین گفتگو چل دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس کے درمیان حفظہ کے درمیان کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریہ کے پاس گئتے تو ان لوگوں نے تنگ کیا تھا عائشہ حفظہ نے کہ کیوں آپ ماریہ کے پاس جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کہا حفظہ سے کہا میں تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں تو یہ راز کسی کو نہیں بتانا اگر کسی کو بتایا تو تجھ پر کس کی لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے میں آپ کو وہ آیت ہے سورہ تحریم میں کہا دوں وآیہ یہ ہے وہ قرآن میں آیا بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں آیا یہ ہے وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ عَزْوَاجِهِ حَدِیثًا فَلَمَّا نَبَّأْتَا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ کو ایک راز بتایا اور اس نے اس راز کو فاش کیا تھا اچھا قرآن کہہ رہا ہے اس نے اس راز کو فاش کیا اچھا فقالت نعم ما ہوا حفظہ نے وعدہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَلِي الْخِلَافَةَ بَعْدِ ثم من بعد ہی ابو خلافت میرے بعد ابو بکر کو ملے گا اور اس ابو بکر کے بعد تیرے والد عمر کو ملے گا فقالت من اخبرکے بھی اخبرکے بھی ہاتھا حفظہ نے کہا آپ سے کس نے کہا آپ سے کس نے بولا کہ ابو بکر کو پہلے خلافت ملے گا بعد میں میرے والد کو ملے گا قالت اخبرن اللہ اخبرنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دیا اسی دن حفظہ نے آئیشہ کو بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا آپ کے والد کو خلافت ملے گی اس کے بعد میرے والد کو وَأَخْبَرَتْ عَبَا بَكْر اور آئیشہ نے ابو بکر کو کہا فَجَا عَبُو بَكْرِ الٰ عُمَر فَقَالَ لَهُ اِنَّ آئِشَةَ اَخْبَرَتْنِي عَنْ حَفْظَتَ بِشَيْءٍ وَلَا أَثِقُ بِقَوْلِهَا فَسْعَلْ أَنْتَ حَفْظَتَ ابو بکر نے کہا عمر کے پاس سیدھا چلا گیا آئیشہ نے مجھے ایک بات بتایا حفظہ نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لیکن مجھے آئیشہ کی بات پر یقین نہیں ہے تم جا کے خود حفظہ سے پوچھو فَجَا عمر الٰ حفظہ عمر آیا حفظہ کے باس فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا الَّذِي أَخْبَرْتِ اخبرت ان کی عائشہ فَأَنْكَرَتْ عمر جو ہے حفظہ کے پاس آیا اس کہا کہ تُو نے عائشہ کو کونسی بات بتایا اس نے کہا مجھے نہیں ملوم مجھے پتا ہی نہیں اس نے انکار کیا فَأَنْكَرَتْ ذَالِكَ قَالَتْ مَا قُلْتُ لَهَا مِن ذَالِكَ شَيْءَا اس نے کہا کہ میں نے عائشہ کو کچھ نہیں بتایا فَقَالَ لَهَا عُمَرْ اِنْكَانَ هَذَا حَقًّا فَأَخْبِرِنَا حَتَّى نَتَقَدَّمَ فِيهِ عمر نے اسرار کیا کہ بھئی اگر یہ بات حق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں تو بتا دو تاکہ ہم اپنا قدم اٹھائیں قدم کیا ہے وہ آجہ گا فَقَالَتْ نَعَام حفظہ نے کہا کہ جی ہاں قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک ہے حفظہ نے کہا جی پیغمبر نے یہ کہا فَجِتَمَعَ یہاں پہ جگہ خالی ہے تو انہوں نے اپس میں تیع کر گیا عَلَى عَيَّسُمُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپس میں تیع کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم زہر دے دیتے ہیں کہ خلافت ہمیں ملنی ہے جلدی سے اس کو خاتمہ کر دیتے ہیں تو وہ ایک قرآن مجید میں بھی ہے قرآن مجید میں یہ ہے نہیں نہیں بس بس نہیں ہے بس بس نہیں ہے بھائی مجھے بس کیسے ہو گیا آپ نے صرف اس بات کا جواب مجھے دینا ہے کہ وہی پرائیم اور امی نے یہ بات ثابت ہو گئی ہے آپ کی زبان سے آپ نے ثابت کیا ہے اب بھائی مجھے بات کرنے دو اب بھائی مجھے بات کرنے دو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا مجھے بات کرنے دو اب بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو میں نے حدیث تو نہیں چھپایا نا حدیث تو نقل کیا نا اب مجھے بات کرنے دو اوہ بھائی مجھے بات پلیز نہیں یہ زہر دینے والی بات ہو رہا ہے زہر دینے والی بات ہو رہا ہے اوکے مجھے بات کرنے دو ابھی ٹھیک ہے بھائی آپ مجھے کیوں ہیں یہ ناظرین آپ سب کو کہ وہ چیزیں بتا رہا ہے جس کے بعد انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے اب بھائی بات کرنے دو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے میں نے کب کہا کہ نہیں لکھا ہے بھائی بات کرنے دو بھائی صاحب ثابت ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں نہیں ہے تو بات سنو بات سنو بات سنو پہلے بات سنو پہلے تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجے کو ایک راز بتایا تھا وہ راز کیا تھی وہ اس زوجے نے اس راز کو افشاہ کیا یہ قرآن مجید میں بھی ہے وہ راز کیا ہے وہ راز یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افسر کو بتایا تھا کہ ابو بکر کو خلافت ملے گا لیکن یہ بات یاد رکھنے کیا کہ یہ ایک پیشنگوئی کے طور پر نہ کہ وسیعت کے طور پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیفہ اپنے مرضی سے بنانا چاہتے تھے تو وہ حفظہ کو قسم نہیں دیتے تھے کہ تجھ میں اللہ کی لعنت ہو تجھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اور تمام ملائکہ کی لعنت ہو کہ تو جا کے یہ بات کسی کو بتانا یہ ایک راز تھی اس کے پاس کہ تُو نے کی اگر واقعا بات استخلاف کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت کر رہا ہے وسیعت تو علیہ نہیں ہوتی ہے اگر بات پیشنگوئی کی ہے کہ اعجاز کے طور پر وہ اس کی دل خوش کرنے کے لیے ایک بات بتا بات سنو بات سنو بات سنو آپ الفاظوں کے بہت بڑے جادو کر رہے ہیں یہاں پہ پیشنگوئی کا لفظ کوئی نہیں ہے اور نہ اپنے خود سے یہ بات مجھے نہ کریں بات مجھے نہ کریں جو الفاظ آپ کی کتاب میں لکھے ہیں وہ بیان کریں مجھے بتائیں اگر یہ وسیعت ہے تو اس کو قسم کیوں دی ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ حضن اللہ یاری کو کل کوئی گولی مار دے گا امریکہ میں اسے کہتے ہیں پیشنگوئی اور یہ ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا جیسے کہ آپ نے خود اقرار کیا کہ اللہ نے نبی سے کہا نبی علیہ السلام نے حضرت حفظہ سے کہا میں ایک راز کی بات بتا ہوں راز پیشنگوئی کو نہیں کہتے ہیں راز کہتے ہیں حقیقت کو جو اللہ نے نبی کو بتایا اگر یہ وسیعت ہے اب وسیعت کا لفظ آ گیا آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ فرمایا آپ نے خود کہا ہے کہ علی ابراہیم کمی نے تفسیر کمی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حفظہ دیکھا کہ تمہیں میں اقراض کی خبر نہ دوں تو حضرت حفظہ نے فرمایا کہ آپ سے یہ کس نے کہا ہے تو آگے آپ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے جب اللہ نے نبی علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تمہارے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے تو اس میں پیشن کوئی کی بات کہاں سے آگئی وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب سنو اب سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے نا کہ تجھے کس نے بتایا ہے اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے اتنا رسول ہے لیکن یہ بات یہاں پر ہے دیکھو عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جتنی باتیں ہونی ہیں ان کو پتا ہے مثلا فلان شخص فلان سال میں کیا ہوگا فلان سن میں کیا ہوگا وہ اس کے حادث موجود ہے بخاری میں مسلمی بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شروع آغاز خلقت سے روز قیامت تک کیا باتیں پیشانی والی ہیں ان سب کا بتا دیا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ ابوباکر یلی الخلافہ ابوباکر خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے گا یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یا اس طور پہ کہی ہے کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں خلیفہ یا اس کی صرف پیشنگوئی کر رہے ہیں ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابوباکر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور یہ حدیث یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلافت دے گا اپنے مرضی سے تو اس کو کیوں وہ چھپا رہے ہیں چھپانے کی بات نہیں ہے کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت کی باتوں کو چھپانا حرام ہے آپ کو پتا ہے نا وَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ان پہ واجب ہے کہ بلاغ مبین کر دے سب لوگوں تک پہنچا دے سب لوگوں تک پہنچا دے اگر ابوباکر کی خلافت شرعی ہے اگر اس حدیث سے آپ یہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ابوباکر میرا خلیفہ ہے تو اعلان کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ بند کمرے میں اس کو کہہ دینا کہ تیرے والد کو اور تیرے تائے کو خلافت ملے گی ابوباکر عمر کو خلافت اس کو قسم دینا کہ کسی کو نہ کہہ دینا یہ بات کسی کو نہیں بتانا اور وہ صرف آئیشہ کو بتا دیتی ہے آئیشہ اپنے والد کو بتا دیتی ہے ان کے والد عمر کو بتا دیتی ہے چاروں میں یہ بات پہل جاتی ہے تو یہ بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ وسیعت کے طور پر نہیں تھا یہ صرف ایک اخبار کے طور پر تھا جیسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئندہ میں کیا باتیں ہونے والی ہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پہلے ابوباکر عمر کو خلافت ملے گا عثمان کو ملے گا لیکن اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ ان کی خلافت سے راضی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بنی عمیہ کو خلافت ملے گا پھر بنی عباس کو ملے گا اللہ کو نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا ابوبایی صاحب ایک منٹ بات نہ کٹو آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ بات لمبی کر رہے ہیں بات کو مختصر کیجئے اور یہ کیجئے ہمارے کتب میں ہمارے کتب میں یہ بات بری پڑی ہیں آپ کو صرف ایک حدیث ملی ہے اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اس نے بتایا بھی تھا کہ میرے بعد خلافت ابوباق قبضہ کر لیں گے کہ پتہ تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ راضی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ مجھے بتائیں اس حدیث میں اس حدیث آپ نے نقل کیا میں نے اس کا مطن پیش کیا آپ یا کوئی اور عالمی دین جماعت مریہ کے آپ آ کے ہمیں دکھائیں کہ اس حدیث میں وہ کون سے لفظ ہیں کہ ان سے وسیعت کا یا استخلاف کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعین کی ہے وہ اس بات سے راضی ہیں وہ کہاں سے آپ استفادہ کرتے ہیں کہاں سے استفادہ کرتے ہیں میری بات سنیں نبی علیہ السلام آپ کی طرح چالسازیاں نہیں جانتے تھے نبی علیہ السلام آپ کی طرح یہاں کیا کرتے تھے نے beaten نبی علیہ السلام صاف اور سیدھی بات کیا کرتے تھے اور یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے تفسیر القمی میں علی ابراہیم قمی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت افساد ہے کہ تمہیں میں ایک راز کی خبر دوں راز کی خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ کیا یہاں تفسیر قمی میں لکھا ہے یہ لکھا ہوا ہے جب نبی علیہ السلام وفات ہوئے تو اسی طرح ہوا جس طرح یہ تفسیرق امی میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو خلیفہ وقت بنے اور تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کہا کہ تم ہمارے خلیفہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کو نہیں کہا یہ آپ حدیث کا الفات چیند کر رہے ہیں آپ حدیث کا الفاظ چینج کر رہے ہیں دیکھیں 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 آپ حدیث کا الفاظ چینج کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شکر ہو آپ نے خود الفاظ چینج کی ہے میں نے نہیں چینج کی میں نے حدیث کے الفاظ خوب ہو وہی کہا ہے جو میں حدیثوں میں لکھے ہوں ہیں اگر دیکھیں اگر یہ حدیث آپ مجھے بتائیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو باکر سے کہا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو کس حدیث میں کہا ہے اسی روایت میں کہاں ہیں یہی سورہ تحریم والی روایت تفسیر علی ابن امراہیم قومی میں کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر نے ابو برب سے بات بھی کیا کہ تم میرے بات خلیفہ ہو میں بتاتا ہوں نا ابھی آپ کو بتاؤں گا آپ بے فکر ہیں آپ کا چہرہ جو نا لال ہو گیا ہے نہیں آپ کی بے کفی کی وجہ سے لال ہو گیا ہے نہ آپ کی دلیل کی وجہ سے آپ کی ہڈ درمی کی وجہ سے آپ اپنی کتابوں کی وجہ سے آپ کی ہڈ درمی سے اقرار کیا یہ جو بتیس بتیس دانت آپ کبھی کبھی لوگوں کو دکھاتے ہیں نا اس کے درمیان چھپوئی یہ زبان ہے اس زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ لہمی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت افساد سے کہا کہ میرے بات میرے بات خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور اس کے بعد تمہارے باپ عمر ہوں گے آپ نے خود کہا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعتراف ہے ہم اس کو انکاری نہیں کرتے کہ رسول اباک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے کسی نے اس کا اقرار کیا کسی شیعہ نے میں بھی کہتا ہوں میں بھی کہتا ہوں خلافت جو ابو بکر کو ملی ہے ثابت کرو ثابت ہم نے کر دیا ہے آپ مجھ سے پہلے لڑکے کو کہہ رہے تھے کہ ثابت کرو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خلافت ہم نے ثابت کر دی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اوکے بھائی میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو کیسے سمجھا دوں بھائی صاحب مجھے سمجھانا نہیں آتا ایسے زیادہ اگر یہ استخلاف ہے دیکھو بھائی اگر یہ استخلاف ہے یہ وسیعت ہے کہ وہ ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ بنانا جا رہے ہیں وہ کیوں ابو بکر کو نہیں بتا رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں صرف ایک بیوی کو بتا رہے ہیں اور اس کو قسم بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ راز کی بات ہے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے وسیعت راز ہوتی ہے وسیعت راز ہوتی ہے سب کو بتا جاتا ہے تو ختم بات ہمارے بھی یہی ہے اگر وسیعت نہیں ہے تو کیا پر اگر وسیعت نہیں ہے تو پیشنگوئی ہے بلکل بلکل ہمارا ہم بھی یہی کہتے ہیں ان کی خدمت کی ان کی اطاعت کی اور ان کی خلافت میں انہوں نے چیف جسدن کے عہدے قبول بھی کیے اب جواب سنو اب جواب سنو میرے بات نہ کٹو یہ کہ ابوباکر خلیف ان کو خلافت ملی ہے حکومت ملی ہے اس کا انکار نہیں کرتے کافر بھی اس کو مانتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کو خلافت جو ملی ہے یہ شرعی طریقے سے ملی ہے یا غیر شرعی طریقے سے ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو خلیفہ بنانا ہوا ہوتا تو اس طرح بند کمرے میں اپنی بیوی کو قسم دے کر کہ تم اس کو چھپاؤ کسی کو نہ بتاؤ اس طرح نہ کہتے ٹھیک ہے نا آپ کو آپ سنو نہیں تم میری بات کو بار بار کار رہے ہو تفسیر قمی میں لکھا ہے میں تفسیر قمی کے روایت میں لکھا ہوں آپ تو نہیں لکھا ہے نا میں لکھا ہوں تفسیر قمی میں جو لکھا ہے وہ ایک پیشگوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بات خلافت آپ کے والد کو ملے گی یہ نہیں بتایا کہ یہ خلافت شرعی ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس اس کے روایت کم نہیں ہے بہت زیادہ ہیں آپ کو ایک روایت آپ کو نظر آئی ہے ہمارے پاس روایت بہت زیادہ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہاں کہا تھا کہ خلافت ابو بکر عمر کو مل گی لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کا خلافت شرعی طریقہ کیسے مل گی یہ لوگ قبضہ کریں گے شرعی طریقے سے خلافت ابو بکر عمر کو اس وقت ملتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے اس بات سے کہ ان کو یہ خلافت ملنی چاہیے اگر یہ واقعاً وسیعت ہے استخلاف ہے جانشین کا تعیونی ہے تو وہ خود ابو بکر سے کیوں نہیں کہا دوسرے مسلمانوں سے کیوں نہیں کہا اگر میں مثلاً ایک فرد سے چھپکے سے ایک بات کہتا ہوں کہ فلان چیز اس طرح ہوگا یہ دوسروں پر حجت ہے دوسروں پر حجت نہیں ہے دوسروں پر اس وقت حجت ہوگا کہ سب کو جمع کر کے سب کو بتاؤ کہ میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملے گی اس کی تعط تم نے کرنا ہے اگر اس طرح کہتے تو بات ہوتی ہے یہ اس طرح تو نہیں ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ آپ وہی ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ امیر المعینہ ایسا ہم پورے عمد کے سردار ہیں ابو بکر عمر پہ بھی ان کی سرداری ہے لیکن اس سے ابو بکر عمر کی خلافت باطل نہیں ہوتی آپ وہی ہیں نا آپ کے کونپڑی آپ کے ذہن میں نہیں جاتا میری بات آپ کو پتہ نہیں لگتا میری بات کا کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں تو لیزہ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ امیر المعینہ علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی خدمت کی ان کی چیف جسٹس بنے وہ کہاں اس حدیث میں لکھیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے سوال دیکھیں میں آخری دفعہ کے لیے آپ کو قائم دے دیتا ہوں آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ فرعون کو حکومت میں لے گا پتا تھا یا پتا نہیں تھا اگر اللہ نے ملائکہ کو بتا دیا کہ فرعون کو حکومت میں لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی حکومت شرعی ہے نہیں شرعی نہیں ہے فرعون کی حکومت شرعی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ ابو بکر عمر کو حکومت ملے گی کیا انہوں نے ایسے اس حدیث میں کونس جیسی بات ہے کہ انہوں نے یہ وہ اس بات سے راضی تے کہ ابو بکر عمر کو خلافت ملے گی یہ کہنا اگر آپ صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ ابو بکر عمر کو خلافت ملے گی لیکن اس کی شرعیت کہاں ثابت ہوتی ہے کہ ابوباکر عمر کی خلافت شرعی ہے اب اب تم بات کرو تم نے میرے سوال کو سمجھا بھی نہیں ہے لیکن تاکہ تم بعد میں نہیں کہنا کہ تم نے مجھے کھاڑ دیا اور مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا اب استدلال کرو بسم اللہ سوال سمجھ آئیے سوال سمجھ آئیے آپ کو میں نے کیا پوچھا ہے سمجھ آئی تو کیا پوچھا میں نے میری بات کا جواب دینا آپ نہیں سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ذینی توازن ٹھیک ہے دیکھیں وائی میں نے ان سے کیا پوچھا ہے یا آگے سے جا کے کیا پوچھ رہا ہے اب جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذینی توازن خراب ہو جاتی ہے آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذینی توازن خراب ہو جاتی ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت شری تھی یا شری نہیں تھی یہ تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا نا بھائی یہ شری تھی یا نہیں تھی اب شری اگر ہم ثابت کر دیں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے آپ اپنے بتیسے دکھاتے ہیں دعنی دکھاتے ہیں اس کی زبان اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ ان کو خلافت ملی اور بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیرون کو بھی ملی نمروس کو بھی ملی ہمان کو بھی ملی ہم سب کو ملی ہے آشان وقت ہے وہ اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلافت ملی یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے آپ سے کہتا ہوں خلافت پر کام منکر ہی نہیں ہے تو کمی کافیر ہے کمی کافیر ہے کہو میں جب بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے سر جب آپ یہ مانتے ہیں بات یہ ہے کہ شرعی ہے یا نہیں ہے مشلی نشست میں آپ نے نہیں مانا مشلی نشست میں آپ نے ایک ہی چیز پر زور دیا اچھا اب میرا سوال آپ سے کیا تھا اب کہہ رہے تھے کہ ہم مانتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اب آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے بھائی جان چھوڑ دا معاف کرو پوری دنیا مانتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کو حکومت ملی ہے یہ ابھی مانتے ہیں خلافت بمعنی کیا خلافت بمعنی حکومت ابو بکر کو خلافت حکومت ملی ہے ہم سب اس کو مانگتے ہیں کس نے اس کا انکار کیا آپ جا کے ہندووں سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کس کو ملی ہے ابو بکر کو ملی ہے لیکن یہ اس کا حکومت لیجٹیمیٹ تھا شرعی تھا یا نہیں تھا اس بات اس پر ہے اگر ہم کہتے ہیں ابو بکر کے خلافت ثابت کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ ہمارے اوپر ثابت کو ابو بکر کو حکومت ملی ہے وہ تو دنیا مانتی ہے کہ ابو بکر کو حکومت ملی ہے ہم نے کب انکار کیا کہ ابو بکر کو حکومت نہیں ملی ہے کہ ابو بکر کو خلافت نہیں ملی ہے بات اس پر ہے کہ اس کے حکومت شرعی خیصیت ثابت کرو اس کو اتنا نہیں معلوم بھائی تجھے اس حدیث کی ضرورتی نہیں ہے اس بات کے لیے تم ثابت کرو کہ ابو بکر کو حکومت ملی ہے ہم اس کے معطارف ہیں بھائی اتنا وقت کے ایک گھنٹا وقت کیوں زائے کی ہے تم نے ہمارا یہ کوئی بات ہوئی ہے